اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون ائنا لمردودون في الحافرة ائذا كنا عظاما مخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإننا هي زجرة واحدة فإلہم بالساہرة ان فرشتوں کی قسم جو دوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزل آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوک لی حدیان ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے هل اتاك حديث موسا اذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طرى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراهم آية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادا فقال اَن رَبُكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَادَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اِنَّ فِي ذَارِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اور حکم دیا کہ فراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے پھر اس سے کہو کہ کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا سو اس نے لوگوں کو اکھٹا کیا پھر بلند آواز سے بولا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرہ دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو شخص اللہ سے در رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے أأنتم أشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرجت الجحیم لمن يرى فأمنا من طبع وآثر الحياة الدنيا فإن الجحیم هي المأوى بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یہ آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کیلئے کیا پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لاکت رکھ دی جائے گی اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے وَأَمَا مَنْ خَافَ نَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَمْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رُبِّكَ مُنْتَهَا اِنَّمَا آتَمُ مِرْمَنْ يَخْشَاهَا كَأَلْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس قیامت کب ہے سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگاری کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے